جب آپ ایسے ویو کو چیک کرتے ہیں ایکچویلی دیس آلسو کالڈ دا ہیون ما شاءاللہ یہ چیک اللہ آپ نظاریں اب یہاں سے جانا ہے آہستہ آہستہ بسم یہاں پر چھوٹی موٹی ندی بھی جو کہ زبردست لگ رہی ہے یہاں سے کیا نظاریں انہوں نے آگ جلائی ہے آج بھی اوہ اوہ اتنی گرمی اسلام علیکم گائز تو کیسے ہو آپ حب آپ سب بیڈیا ہوں گے اگر آپ چینل پر نائے ہو تو چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تو ابھی اپنا ولوگ کچھ اس والی لوکیشن سے شروع ہو رہا ہے ابھی آپ نے پچھلا ولوگ دیکھا ہوگا اگر آپ نے پچھلا ولوگ نہیں دیکھا تو آپ وہ ضرور سے دیکھیں کیا حالت ہوئی ہمیں یہاں تک آتے آتے اور بالوں کی حالت دیکھ لو آپ ہلمٹ سے کیا ہوئی ہے ابھی یہ دیکھ لو آپ پیچھے سے روڑ بڑھنا ملکا اور ابھی ہم نے یہاں سے سیکنڈ ولوگ شروع کر لیا اگر آپ نے پچھلا ولوگ نہیں دیکھا تو وہ ضرور سے دیکھیں ابھی ہم یہاں پر تھوڑی سی بریک لیتے ہیں ہم نے سیوے لائے تھے ساتھ وہ پہلے کھاتے اس کے بعد پھر چلتے ہیں آگے کی اور یہ دیکھ لو کھانے کے لئے ہم نے سب کچھ ساتھ اٹھایا ہے یہ رہے سیو ان کو پہلے واش کرنا ہے اس کے بعد کھائیں گے تو ابھی ہم اس ویو میں بیٹھے اور یہ دیکھ لو تو یہ سیوہ گیرہ ہم نے ساتھ اٹھایا تھے یہ دیکھ لو اس کے دو کھلر ہیں ابھی یہ پہلے کھائیں گے اس کے بعد دیکھتے ہیں اور آج ہم نے کچھ ایسا آوٹ فٹ پہنا ہے یہ چیک کرنا وہ آپ فوٹوز انشٹا پر چیک کر لینا ہے انشٹا کی آئی ڈسکرپشن میں آپ چیک کر لینا ہے تو خیلیل گائیز ابھی ہم اس نظارے میں پہلے پیٹ پوجا کر رہے ہیں ابھی ہم نے یہ سارے پہاڑ کر لے اور بلائنڈ کروز بھی کراس کر کے پہلے پہر پہنچwachتے ہیں کیسے ہم یہاں پہنچہیں ابھی ہمی نے یہ سارے پہاڑکراس کر لے اور بلائنڈ کروز بھی کراس کر کے ابھی ہم یہاں پہنچھ چکے ہم پہنچ چکے پورے بتاپ پر یہ دیکھلو یہاں سر ایک روڈ یہاں جاتا ہے اور ایک روڈ اس سائیڈ سے اور یہاں پر جہاں پر یہ ابھی ہم جائیں گے اب نیچے یہ دیکھ لو اس نظارے کو کرتے ہیں بائی بائی اور اب جائیں گے نیچے کیوں ابھی یہاں سے سکوٹی کو نیوٹل چھوڑتے ہیں کیونکہ یہ کافی گرم ہو چکی تھی ابھی ہم گاؤں کے اندر جائیں گے دیکھتے ہیں آج یہاں کیسا ویو رہتا ہے کیونکہ پہلی بار میں بھی آج چکا ہوں میں بھی انداز سے جا رہا ہوں کسی نے بتایا نہیں ہے اسی لیے یہ دیکھ لو یہاں پر ٹاور بھی آج لگایا گیا جیو سے بہتر نیٹورک یہاں سے آئی ٹیل کے شاید آئی ٹیل کا ٹاور ہے اس حساب سے یہ دیکھ لو ہم جتنا ٹاپ پر آئے اتنا ہمیں شاید یہاں سے نیچے جانا ہے یہاں سے کتنے گھنے جنگل ہیں ابھی ہم پوچھنے والے گھر یہاں سے دکھ رہے ہیں برنمال کے یہاں سے سر نہیں کیا ہے لیکن کہاں آ چکے ہیں یہ دیکھ لو یہ پیڑ پورا روڑ کے بیچ میں گرا ہوا ہے یہ دیکھ لو یہاں سے کتنے گھنے جنگل ہیں وہ روڑ رہا ہے برنمال کا بھی لے جہے تو وہ بھی کافی دور ہے دیکھتے ہیں اوپر والے کی مرضی کھاں لے جائے گا ہمیں یہاں سے لے کے روڑ بیج بیج میں خراب ہے یہاں سے کتنا مشکل ہے اللہ کی قسم چھونا ہے اب یہاں سے گھنے جنگل ہیں یہ دیکھ لو شیئر ہے آنگے یہ دیکھ لو شیئر ہے آنگے یہ دیکھ لو تین شیئر ہے یہاں پر خود ہی دیکھ لو آپ گنا جنگل کتنا ہے یہاں سے اوپر سے روڑ کی خرابی پریشان کر کے رکھا یہ دیکھ لو تو فینل گایز ابھی ہم انٹر ہو چکے ہیں برنمال میں یہ دیکھ لو ابھی یہ جنگل سارا ہو گیا ختم ہم وہاں سے ڈھر بھی رہے تھے لیکن وہ دیکھ لو آپ گنا جنگل کتنا ہے اوپر سے اوہ اوہ اللہ رحم کرے ہم کیسے وہاں سے آئے ماشااللہ ماشااللہ میں ہر ٹرائم بولتا ہوں کہ آپ کو جس بھی لوکیشن میں آپ کو پہلے تھوڑی بہت سختی ہوگی جانوے میں یہاں کچھ اور دکت آئیں گے اس کے بعد آپ کو یہ نظرہ ملے تو اب وہ پورا کچھ بھول جاتے ہو کہ کیا ہوا پیچھے آپ کے ساتھ کیسے آئے آپ یہاں تک وہ پورا بول جاتے ہو جب آپ ایسے ویو کو چیک کرتے ہو ماشااللہ ماشااللہ زبردست ماشااللہ زبردست پلیس ہے برنمل بھی یہ دیکھ لو ماشااللہ اور سایڈ میں یہ بانڈریز لگائی گئی ہے زبردست اوپر سے دیکھ لو آپ اور یہاں سے کیا ہے یہ پیز پیز کتنے بسار ہے یہاں سے پیز کتنے بسار ہے یہاں سے پیز کتنے بسار ہے میں انہی پر واپس جاؤں گا مجھے اپنی سکوٹی نہیں چاہیے برو یہ روڈ تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے ہم نے سوچا تھا آج کچھ بھی ہو جائے گا پھر بھی ہم اندر تک جائیں گے اندر تک جائیں گے جہاں تک روڈ ہوگا وہاں تک ہم بھڑنا مل کے آج اندر جائیں گے یہ ہم نے کنفرم گھر سے لایا تھا کر کے آج کیونکہ آپ کو دکھانا ہے کہ کوفوارا میں کون سی ہیڈن لوکیشن ہے جو کہ زبردست ہے یہ دیکھ لو ابھی جنگل بھی ختم نہیں ہو رہا ہے ہم بھی جا رہے آگے چال کر یہ دیکھ لو آپ گار کے ایسی لوکیشن پار ہے زبردست اور وہ بھی پتھر کے گار ہے یہ دیکھ لو آپ خود ہے یہ دیکھ لو آپ بلنا مل کا ایریہ یہاں پر تھوڑا رکتے آپ کو ویو چیک کرائیں گے ماشاءاللہ یہ چیک کر لو آپ نظاریں نہ کوئی بندہ نہ بندے کی ذات کوئی بھی نہیں ہے یہ دیکھ لو آپ یہاں سے روڑ یہاں سے دیکھ لو روڑ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ یہاں تک روڑ پھر بھی ٹھیک ہی تھا ایتنا تو مجھے پتہ تھا اوہ اوہ نیچے سے پتھر آگیا سکوٹی ابھی یہاں سے جانا ہے آہستہ آہستہ پیسو یہ روڑ کو تش برونگ ایسا ہے یہ چیک کر لو آپ لوکیشن ابھی میں نکلتا ہوں تھوڑا آگے گی اور وہاں سے پھر بھی روڑ ٹھیک ہے اوہ اوہ یہ دیکھو آپ روڑ کیا حالت اوہ 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 اتنا تو بنتا ہے اوہ اوہ واٹر کراسنگ یہاں پر چھوٹی موٹی ندی بھی جو کہ زبردست لگ رہی ہے ندی کو دیکھ کر پتہ نہیں بندہ خوش کیوں ہو جاتا ہے یہاں سے تو روڑ خراب ہے کیا کریں گے ابھی ہم گھوں میں پہنچ گئے لیکن یہاں سے روڑ آپ خراب ہے یہ دیکھ لو ابھی ہم کس روڑ سے جا رہے ہیں یہ چیک کر لو آپ یہاں سے کیا نظاریں ملدی سے کیا زبردست نظاریں دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ لو آپ وہ لگڑی کا گھر وہ پورا لگڑی سے بنا ہوا ہے لیکن جو اس کا چھت ہے وہ بھی اوپر سے بھی لگڑی کا ہے وہ چیک کر لو اگر آپ کو دیکھ رہا ہوگا اس کا چھت بھی لگڑی کا ہے پہلے زمانے میں ایسے ہی ہوتا تھا اور یہاں پر محجد وہ دیکھ لو بزرک لوگ نماز پڑھ کر نکل رہے ہیں گورمنٹ گرلز میڈل سکور بوائز کیلئے کہاں ہیں یہ دیکھ لو یہ انہیں آگ جلائی ہے آج بھی اوہ اوہ اتنی گرمی ہے یہ پھر لیکن زبردست لگ رہے ہیں یہ دیکھ لو یہ لگ ہی نہیں رہا ہے کہ یہ لگڑی کا گھر یہ دیکھ لو یہ پتھر سے نیچے سے بنا ہوا ہے یہ خود ہی دیکھ لو آپ اور یہاں سے یہ لوگ تین وغیرہ سے یہ اپنے گھر سائٹ سے نہیں بانتے یہاں پر زیادہ تر کام لگڑی کا ہی ہوتا ہے میں گرنا جاؤں باگی کوئی ٹینشن نہیں ہے یہ دیکھو کہاں سے ہم جا رہے ہیں اور روڑ کی حالت آپ خود ہی دیکھو ہم اس والے جنگل سے آئے ہیں یہ روڑ بھی اب نیچے جا رہا ہے ابھی ہماری حالت خراب ہو چکے لیکن امید ہے کہ آگے کوئی اچھی لوکیشن انشاءاللہ اچھی ملے گی اتنا اندر میں آج تھا کسی لوکیشن پر بھی نہیں گیا ہوں جتنا میں آج اس لوکیشن پر گیا ہے گورنمنٹ بائیز ہائی سکول بڑ نمک بائیز کے لئے ہائی سکول اور گرنرز کے لئے میڈل سکول ہیں ناردش کودہ دور شہاں ماما ایک پسٹا ہے آج تک یا لگا میں نے ٹوڑ دا یہاں سے تو ابھی روڑ میں کام ہی چل رہا ہے ابھی جلدی سے بڑھتے آگے کی اور ملتے آپ کو سیدھا آگے